محطرم جناب ڈاکٹر محددین غازی صاحب دامت برکاتہ ہوں ان کا ایک مضمون سامنے سے گزرا اس پر وہ فرما رہا ہے کہ آذان کو ہندی میں کر دی جائے یہ آذان عربی میں دے اور ہندی میں اس کا ترجمہ لارڈ شیف پکر پر دیا جائے تاکہ اہل وطن کو اس کو سمجھنے میں آسانی ہو اور ہمیشہ یہ کیا جائے یہ ان کا ایک مشورہ ہے میں ان کے مشورے کا احترام کرتا ہوں لیکن چند بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے خدمت میں جرس سنے اس کو پہلی بات تو یہ ہے کہ آذان کی چار حیثیتیں ہیں چار حیثیتیں ہیں پہلی بات تو ہے کہ وہ آذان شیار ہے نماز کے لئے آذان شیار ہے پوری دنیا میں شیار کی حیثیتیں ہیں کہ مسلمانوں کے آذان ہو رہی ہے تو شیار کو بدلہ نہیں جاتا آپ اگر اس کو ہندی میں کہیں گے شیار بدل جائے گا لوگوں کو پتے نہیں چلے گا کہ آپ ہندی میں جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ آذان بھی ہے یا کچھ اور منتر ہے کیا ہے پہلی بات یہ ہے دوسری بات ہے کہ آذان عبادت ہے اس کو عبادت کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشتہر کر آیا ہے اور دوسری چیزوں کو روکا ہے اب وہ محضورہ کی حدیث میں موجود ہے جو عبادت ہو اس کو عبادت کے طرز پر کریں گے تب ہی عبادت کی عدائیگی ہوگی عرفات کے میدان میں آپ گئے میدان میں گئے پغیر احرام کے گئے عبادت کی عدائیگی نہیں ہوگی پوچھا آپ مفتیوں سے تو دوسری بات ہے کہ عبادت ہے تیسری بات ہے کہ آذان سنت ہے سنت کو سنت کے طریقے پر کریں گے عربی میں جیسا حضور نے فرمایا اب وہ محضورہ رجاللہ تارنک کو جس انداز میں سکھلایا وہ ایسا کریں گے تب ہی جائے گے سنت کہ وہ عربی میں ہندی موجود تو عدائی نہیں ہوگی بلکہ حضرت ابو حضورہ رجاللہ تارنک کو تو ٹوکا ایسا نہیں کرو ایسا کہو ایسا نہیں کہو ایسا کہو یہ بھی ہے حدیث میں سنت کے عدائی ہندی میں کریں گے تو نہیں ہوگی چوتھی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود حدیث ہے کہ حضرت ابو محضورہ رجاللہ فرمایا یا رسول اللہ علم نی سنت الازان آذان کے سنت کو ہمیں سکھلائیے ابودعو شریف کی یہ حدیث ہے اور حدیث کا باب ہے باب قیف الازان اور حدیث کا نمرا 5-0-0 یہ ابودعو شریف کا یہ باب ہے اس میں یہ ہے سنت الازان تو سنت الازان یہ ہے تو تین باتیں ہوگئے وہ اشعار ہے یہ عبادت ہے دو سنت ہے تین اسی انداز میں آپ کو کرنا پڑے گا اور چوتھی بات ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا سکھلائے ہیں ویسا کرنا پڑے گا اس کے وغیر نہیں ہوگا کام پانچ بھی بات میں عرض کر دوں آپ نے ان لوگوں نے جو استدلال کیا ہے وہ ہدایے کے بارے سے استدلال کیا ہے وہ اصل عبارت ہے مبسوط مجیبہ محمد رمض اللہ علیہ کے میں نے وہاں دیکھا وہاں ابو حنیفہ انہوں فرماتے ہیں کہ عربی ان کو آتی ہو پھر بھی اگر کبھی کبھار قیرت کر لیا تو اجزا ہو مجبوری کے درجے میں کافی ہو جائے گا سنیے اجزا ہو اس کا صحیح طرح یہ ہے صحیح انہوں نے فرماتے ہیں کہ وہ بھی کافی نہیں ہوگا مجبوری کے درجے میں کبھی کبھار کسی نے پڑھ لیا کافی ہو جائے گا یہی وجہ ہے کہ آج تک علماء نے فارسی میں کبھی نہیں پڑھا یا ہندی یا انگلیزی میں کبھی قیرت کی نہیں اجزا ہونے کے باوجود بھی کبھی نہیں کہا کیوں وہ بھی جانتے تھے اس جملے کو مجبوری کے درجے میں کبھی کبھار کافی ہو جائے گا یہاں تو آپ ہمیشہ کروانا چاہ رہے ہیں آپ ہمیشہ اس بات کو کروانا چاہ رہے ہیں سمجھے فرق دونوں میں پانچ بات ہو گئی چھٹی بات ارز کر دوں اس وقت اہل وطن میں یہ نہیں ہے کہ آزان وہ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں ان کا ہے کہ آپ کے آزان کو ہی بند کر دیا جائے لاؤڈش پکر پہلے بند کرے گا پھر مکمل بند کرے گا یہ ہے ان کی نیت اس لئے چاہے آپ ہندی میں کر لیں کہ بنگالی میں کر لیں کچھ فرق نہیں پڑے گا وہ بند کرائے گا آپ اس کی کوشش فرمایا بلکہ دیکھ رہا ہوں وقفے وقفے کے ساتھ کچھ لوگ سبھی تو نہیں کچھ لوگ وقفے وقفے کے ساتھ ایسے شوشہ چھوڑتے ہیں جسے کہ اسلام کہ شریعت بدنام ہو جائے شریعت اور مسلمان زلیل ہو جائے دو جنہوں شریعت بدنام ہو جائے مسلمان زلیل ہو جائے یہ وہ کر رہے ہیں آپ اس کی کوشش فرمایا یہ جائے کہ آپ شعار میں ہی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں یہ آپ اچھا مشورہ میرے خیال میں تو نہیں دے رہے ہیں باقی دوسروں کے خیال میں نہیں جانتا ہوں اور ہاں ساتھویں بات میں آز کر دوں کہ عقیدہ جو ہمارا ہے توحید کا یہ عقیدہ کیا ہے اس کو ہندی میں اگر یا انگریزی میں لوگوں کو آسان زبان میں ہمارے اہل وطن کو سمجھایا جائے یا بتلایا جائے اس کا مقائل ہوں لیکن آزان میں نہیں الگ سے ویڈیو سے لفٹیٹ سے آسان انداز خاص طور پر ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں کتنا خوش خضو ہوتا ہے یہ کیونکہ اوروں کے یہاں تو رسم و رواج ہے یہ نہیں ہے کہ اللہ کے جانب سے ایک بات آگئی حضور کے جانب سے ایک بات آگئی مسینجر کے جانب سے دوسروں کیا نہیں ہے وہاں تھی ہے کہ ان کے لوگوں نے کہہ دیا ہو گئی اور زیادہ تھر تو دیکھاوا ہے زیادہ تھر تو دیکھاوا ہے یا بعض مرتب پیسہ حصول کرنا ہے تو وہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ خلاص کے ساتھ کتنا ہم نماز پڑھتے ہیں اور کیا ہم اللہ کے شروع سے لے کے رکھی تک صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں یہ اللہ سے مانگتا ہے یہ اگر لفلیٹ میں الگ سے سمجھایا جائے اخلاص کے ساتھ تو اس کا میں قائل ہوں تو عقیدہ سمجھایا جائے اس کا قائل ہوں لیکن آزان کے اندر دیں آپ خود ہی مفتی حضرات سے تو میں تو مفتی نہیں ہوں بہرحال مفتی حضرات سے پوچھ لیں کہ یہ چاروں چیزیں ہیں تو اجزاء ہو کبھی کبھار کافی ہو جائے گا تو عام طور پر آپ کا اسے کر سکتے ہیں یہ چند گزارشات تھے میری معاف کیجے گا میں مفتی نہیں ہوں میں سمجھا دن قاسم بہت رہا ہوں معذرت کے ساتھ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ